ایک چھوٹی سی گزارش ہے میں نے آپ کو رات و رات امت کے گم میں روتے ہوئے دیکھا ہے یا رسول اللہ اجازت دے دیں قیامت کے دن جب آپ امت کی شفاعت کے لیے دعا کر رہے ہوں تو آپ فاطمہ پیچھے سے آمین کہہ دے بس اتنی اجازت مل جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے آقا کو سلام کہا اور کہا کہ رب فرماتا ہے میرے محبوب سے کہہ دو بیٹیاں دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائی جاتی میرے محبوب سے کہہ دو کہ قیامت کے دن محبوب دعا کرنا تمہارا کام ہے آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے جنت دینا پروردگار عالم کا کام ہے وہ رات و رات ہم گناہگاروں کے لیے روتے رہے حضرت فاطمہ ہمارے لیے رات و رات اٹھ کر کے دعائیں مانگتی رہی مولا میرے بابا کی امت کو بخش دے آج ایسا کون سا گناہ ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے چوری اس امت کے اندر موجود زناکاری اس امت کے اندر موجود ایاشی اس امت کے اندر موجود ایاری اور مکاری اس امت کے اندر موجود دھوکہ دھڑی اس امت کے اندر موجود آج جھوٹ بولنا اس امت کے اندر موجود قوم موسیٰ میں پیدا ہوئے ہوتے تو کبکہ مٹا دیئے گئے ہوتے نو عذاب آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر قوم آدھ میں پیدا ہوئے ہوتے تو کبکہ پہاڑوں سے ٹکرا کے مار دیئے گئے ہوتے قوم سمود میں پیدا ہوئے ہوتے تو کب کا عذاب آ گیا ہوتا وہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور ہم کو مسلمان بنا دیا سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے محبوب کا نام لینے والا ہم کو بنا دیا ہم تو اللہ کا شکر ادا کرے پوری زندگی سجدے میں پڑے رہے تب بھی اس نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے اتنا بڑا احسان رب نے ہمارے اوپر کیا اور ہم نے کیا کیا آقا فرماتے جو علت قررتو اینی فیس صلاح میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہیں کتنا ہم نے اپنی آقا کی آنکھوں کو تھندک پہنچائی کتنا ہم نے اپنے آقا کے دل کو آرام پہنچایا آج مسجدیں ہماری سونی ہیں مسجدیں ہماری بیران ہو گئی پانچوں وقت کی نماز میں معزن پکار کے کہہ رہا ہی آل الصلاح آؤ نماز کی طرف ہی آل الفلا آؤ کامیابی کی طرف لیکن ہم ہیں کہ بستر پہ لیٹ کے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے نظر آتے ہیں کیون سا مو لے کے جائیں گے ہم اپنے نبی کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے شاہ فیم محشر کے سامنے وہاں تو نبی کا دیدار کرنا ہے وہاں تو حضرت علی کا دیدار ہوگا وہاں تو مولا علی کا دیدار امام حسن اور حسین کا دیدار ہوگا یہاں یہ آنکھیں اس لائق نہیں رہی بدنگاہی کر کر کے فلمیں دیکھ کر کے گانے سن کر کے یہاں کے اس لائق نہیں رہی کہ اپنے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکے مولا علی کے سامنے کھڑے ہو سکے امام حسن اور حسین کے سامنے کھڑے ہو سکے آلہ حضرت کہتے ہیں کل تو دیدار کا دن ہے اور یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے ہائے بگڑی تو کہاں آ کر ناؤ این مجدار ہے کیا ہونا ہے اللہ اکبر چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے اے میرے پیارے مسلمانوں اس دنیا میں آئے ہو تو کچھ اچھے کام کر کے دنیا سے چلے جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا سے چلے گئے کوئی فاتحہ پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو کوئی قرآن قبر پہ پڑھنے والا تک نصیب نہ ہو اس لئے اولاد کو قرآن پڑھا کے جاؤ اور نبی کی محبت دل میں ڈال کے جاؤ اہلِ بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال کر کے جاؤ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے روٹی پر کچھ سالن رکھ کر کے بھیجا کہا میری بیٹی فاطمہ کو دیاؤ جیسے میں نے آج سات دن سے کچھ نہیں کھایا ہے میری بیٹی فاطمہ نے بھی کچھ نہیں کھایا ہے اتنا گربت میں زندگی گزارنے کے بابوجود کبھی زبان شکوا نہیں لائیں حضرت فاطمہ کبھی آکے بابا کے پاس یہ نہیں کہا بابا کس گھر میں آپ نے میرا نکاح کر دیا جہاں کھانے کو کھانا تک نہیں ملتا پہننے کے لئے لباس تک نہیں ملتا بابا کس گھر میں آپ نے میرا نکاح کر دیا کسی گربت والے گھر میں کبھی نہیں کہا جس کے ساتھ میرے آقا نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا اور جو حکم دیا میرے آقا نے کہ بیٹی اس حال میں قیامت میں مجھ سے ملنا کہ تیرا شوہر تُس سے راضی ہو تو آج میری ماں بہنوں کو اس سیرت سے پیغام لینا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے شوہر کی رضا حاصل کرنی ہے ہمیں ہر حال میں اپنے شوہر کی رضا میں راضی رہنا ہے اگر وہ غریب ہے تو غربت میں زندگی گزار لو اور اگر وہ کوئی سامان خرید کر کے نہ لارہا ہے تو زبان پہ حرف شکایت نہ لاؤ اللہ کا شک رضا کرو کہ مولا میرے سر پہ شوہر کا سایہ تو ہے بعض بعض عورتیں تو وہ ہیں جن کے سر پہ شوہر کا سایہ تک نہیں اس لئے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپناو ان کے کردار کو اپناو ان کے گھر والوں کے کردار کو اپناو کیسے زندگی گزاریے حضرت فاطمہ نے حضرت علی شیر خدا کے ساتھ میں ایک آپ کوئے سے پانی جب بھر کے لاتی تھی میں آخری بات بتا رہا ہوں تقریر ختم کرنے جا رہا ہوں کوئے سے جب پانی بھر کے لاتی تھی ہمارے یہاں پانی پچیس فٹ تیس فٹ چالیس پچاس فٹ پہ نکل آتا ہے لیکن وہ عرب کا کوئا تھا سو سو فٹ نیچے گہرا اور ہمارے یہاں تو رسی ملائم ہے عرب کی رسی خردری رسی تھی اس سے جب پانی کھیچتی تو ہاتھوں کے اوپر جو ہے عورت کی ہتیلی نازک ہوتی ہے مرد کی ہتیلی کے مقابل عورت کا ہاتھ نازک ہوتا ہے اور مرد کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے کوئے سے جب اس خردری رسی سے پانی کھیچتی حضرت فاطمہ تو وہ ہاتھ پھٹ گئے زخم بن گئے مرحم لگا لیتی سکون مل جاتا جب چکی چلاتی آٹا پیسنے کے لیے تو پھر زخم پھس جاتے پھٹ جاتے ان سے خون بہنے لگتا ایک دن حضرت فاطمہ بیٹھی تھی مولا علی شیر خدا باہر سے آئے اپنی ہتیلیوں کو دبا لیا حضرت فاطمہ نے تاکہ نظر نہ پڑے مولا علی کی حضرات حضرت فاطمہ تو زہرہ نے سلام کیا علی شیر خدا نے سلام کا جواب دیا اچانک سے علی شیر خدا کی نظر پڑ گئی کہ نیچے سے خون ٹپکنے لگا ہتیلیوں سے فرمایا فاطمہ ذرا ہتیلیاں کھولنا جب ہتیلیاں کھولی تو ہتیلیاں خون میں لہو لہان تھی حضرت علی کی آنکھوں میں آسو آ گئے کہتے ہیں فاطمہ جب سے تم میرے گھر میں آئیں تمہیں کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو کھانا نہیں ملا جب سے تم میرے گھر میں آئیں تم نے بڑی گربت میں زندگی گزاری لیکن میری رضا میں راضی رہی فاطمہ ایک کہنا میرا مان لو اپنے بابا کے پاس چلی جاؤ اور آقا کی بارگاہ میں کچھ گلام کنیزیں آئیں ہیں تمہیں ایک کنیز مانگ لاؤ تاکہ گھر کا کام کاج وہ کر دیا کرے باپ ہو تم بیٹیاں ہیں ذرا دیکھو آقا کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ نہیں جا رہی تھی مولا علی شیر فدا بولے میرا حکم ہے فاطمہ بولی تب تو مجھے جانا پڑے گا اس وقت حضرت فاطمہ کا مکان کہا تھا کبھی آپ نے غور کیا حضرت فاطمہ کا جو ہجرہ تھا مفتی صاحب بیٹھے ہیں میرے آقا کے ہجرے کے ٹھیک پیچھے تھا ٹھیک جہاں میرے آقا کے ہجرے کے پیچھے والی دیوار تھی حضرت فاطمہ کی دیوار سے ملا ہوا اور حضرت فاطمہ کے ہجرے کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا مسجد نبوی شریف میں اور میرے آقا کے ہجرے کا بھی دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلتا تو اتنا قریب گھر تھا لیکن میری ماں بہنیں سوچے وہ حضرت فاطمہ جن کے پردے کا کوئی جواب نہیں جب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا حضرت فاطمہ دن میں آ جاتی تھی اپنے والد کے پاس میں اور جب سے پردے کی آیت نازل ہوئی کبھی حضرت فاطمہ دن میں نہیں آئی جب بھی آئی تو رات کے اندھیرے میں آئی اوہ حضرت فاطمہ کا پردہ ہے اسی کو آلہ حضرت نے کہا تھا جن کا آچلنا دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھو سلام سیدہ زاہدہ تیبہ تاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھو سلام اوہ حضرت فاطمہ اقل و شعور و فہم سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ دنیا نے اگر دین ہے مانا حسین کو سچ یہ ہے تونے دین کو بالا ہے فاطمہ اوہ حضرت فاطمہ تو زہرہ ہے رات کی تاریخی چھا گئی رات کا سناٹ اچھا گیا صحابہ اکرام مسجد نبوبی سے نماز پڑھ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے جب کوئی نہیں تھا تب اپنے حجرے سے چادر اوڑ کر کے نکلی اور چند قدم چلی بابا کے حجرے میں آ گئی اپنے بابا کو سلام کیا آقا نے بیٹی کو سینے سے لگایا بیٹی کی پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ بٹھایا اس کے بعد فرمایا فاطمہ کیسے آنا ہوا حضرت فاطمہ تو زہرہ نے کہا بابا میں کنیز لینے کے لئے آئی ہوں فرمایا کیا خود آئی ہو کہا نہیں مجھے آپ کے داماد علی شیر خدا نے بھیجا ہے مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے حضرت فاطمہ نے جب ہتے لیاں کھول کر کے دکھائیں باپ ہو تم اولاد ہیں تمہارے پاس میں ذرا سوچو تو سہی جب باپ نے بیٹی کی لہو لہان ہتے لیاں دیکھی ہوگی تو میرے آقا کے دل پہ کیسی بیتی ہوگی اس کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کیا چاہتی ہو کہتی ہیں بابا ایک باندھی مل جاتی تاکہ گھر کا کام کاج کر دیا کرتی تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تمہیں باندھیوں کی ضرورت رہی ہے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں بیٹی تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ اور چوتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا پورے دن کی تھکان دور ہو جائے گی پورے دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی حضرت فاطمہ نے یہ نہیں کہا بابا میں پہلے ہی سے نماز پڑھتی ہوں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں اب ایک وظیفہ اور آپ نے مجھے دے دیا یہ نہیں کہا بلکہ خوشی خوشی آپ نے اسے قبول کر لیا اور نبی ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تمہیں کنیز کی ضرورت نہیں ہے بیٹی تم جا کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرو اللہ اکبر ادھر حضرت فاطمہ چلنے لگی دنیا بکار اٹھی یا رسول اللہ آپ کو بیٹی کے ہاتھ کے زخم نظر نہیں آتے ایک باندھی حضرت فاطمہ کو دے دیتے تو کیا ہو جاتا تو نبی کا کردار بول رہا تھا نبی کا کرکٹر بول رہا تھا نبی کا اخلاق بول رہا تھا نبی کی سیرت بول رہی تھی میں ایک باندھی نہیں دو دے سکتا تھا چار دے سکتا تھا ارے دس بیس باندھیاں دے سکتا تھا دنیا کی باندھیاں کیا حکم دے دیتے تو جنت کی ہورے آ کر کہ فاطمہ کے گھر کا کام کرتی میرے آقا سے دنیا پوچھ رہی تھی یا رسول اللہ پھر آپ نے بیٹی کو باندھی کیوں نہیں دی تو آقا کا کردار بول رہا تھا کہ میری بیٹی کو اس کے شوہر علی نے بھیجا یعنی نبی کے داماد نے بھیجا اگر نبی حضرت علی کے کہنے پر باندھی دے دیتے تو آج یہ راستہ کھل جاتا اور ہر داماد یہ کہتا مجھے اپنی سسرال سے یہ سامان چاہیے مجھے اپنی سسرال سے یہ سامان چاہیے وہ دروازہ نبی نے وہی بند کر دیا دنیا کہتی ہے آقا بیٹی کے ہاتھ کے زخم نظر نہیں آتے تو نبی کا کردار بول رہا تھا مجھے میری بیٹی کے ہاتھ کے زخم تو گوارہ ہے جہیز کا دروازہ کھل جائے یہ گوارہ نہیں ہے یہ کردار دیا مدینے والے مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا مدینے والے مصطفیٰ نے اور حضرت فاطمہ نے ایسی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ایسی مبارک زندگی گزاری کہ جب آقا اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے کبھی حضرت فاطمہ کو مسکراتے نہیں دیکھا کبھی حضرت فاطمہ کو ہستے نہیں دیکھا وہاں کہتی تھی سبت علیہ مسائب اللہ انہا سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا میرے اوپر مصیبت کی ایسے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں کہ اگر انہیں دن پہ ڈال دیا جائے تو رات ہو جائیں اللہ اکبر آقا کے وسال کے بعد کبھی حضرت فاطمہ مسکرائی نہیں کبھی حضرت فاطمہ حسی نہیں اللہ اکبر بیٹی کے دل میں باپ کی محبت ایک الگ مقام رکھتی ہے بیٹیاں باپ سے الگ محبت کرتی ہے بیٹیاں سب کے مقدر میں کہا ہوتی ہے جس گھر سے راضی ہے خدا اس کے یہاں ہوتی ہے بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے انہیں ذہمت نہ سمجھا کرو بیٹیاں اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے ایک شاعر نے کہا تھا بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا بہت دلکش ہے ہر منظر مگر اچھا نہیں لگتا تمہارے بن نہ جانے کیوں سفر اچھا نہیں لگتا زمانے بھر کی ساری نعمتیں موجود ہو لیکن اگر بیٹی نہ ہو گھر میں تو گھر اچھا نہیں لگتا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے پہ عورت کے تین روپ ہوتے ہیں اور تین روپوں میں عورت بے مثال ہے پہلا روپ اس کا بیٹی ہوتا ہے ارے جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اور جب وہ بیٹی رخصت ہوتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو جنت دے کر کے جاتی ہے جنت دلا کر کے جاتی ہے اور جب وہ بی بی بن جاتی ہے تو وہ شوہر کے لیے برکت بن جاتی ہے اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے آگے عورت کے تین روح بیٹی بی بی ماں بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے بخشس کا ذریعہ بی بی بن گئی تو شوہر کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ اور ماں بن گئی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت کتنا بڑا مقام دیا نبی نے کتنی بڑی عظمت دی نبی نے تو بیٹیاں سب کے مقدر میں کہا ہوتی ہیں جس گھر سے راضی ہے خدا اس کے یہاں ہوتی ہیں بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھا کرو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جارے میں سردی کی راتوں میں جب ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو رات میں اگر باپ پانی مانگ لے تو بیٹا اٹھنے میں جو ہے وہ آنا کانی کرتا ہے اور لا اطلالی براتتا ہے اور اگر بیٹی سے پانی مانگ لیا جائے تو رات کے بارہ بجتے ہو تب بھی باپ کو پانی لا کے دے گی اور ہم نے دیکھا ہے ہاؤسپیٹل کی اندر بیٹے تو چلے آتے گھر پہ آرام سے باپ ہاؤسپیٹل میں لیٹا ہے لیکن بیٹی ہے کہ سرانے بیٹ کر کے وہی پر باپ کی خدمت کرتی رہتی ہے ان بیٹیوں کو زحمت نہ سمجھا کرو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے مدینے والے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو سینے سے لگا کے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر نبی فرمائے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے کہاں اس مکہ میں جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا جہاں بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اس موڑ پہ آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں جس کی تین بیٹیاں ہو یا تین بہنے ہو وہ انہیں دینی تعلیم دے اچھی پرورش کرے اور اچھے گھر میں ان کا نکہ کر دے تو آقا فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا جتنا سہادت والی انگلی برابر والی انگلی کے قریب ہے اللہ اکبر یہ پیغام کون دے رہا ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے وہ لے آقا جس کی دو بیٹیاں یا دو بہنے ہو وہ کیا کرے آقا نے فرمایا جس کی دو بیٹیاں یا دو بہنے ہو وہ انہیں دینی تعلیم دے اچھی پرورش کرے اچھے گھر میں نکہ کر دے تو وہ بھی جنت میں میرے اتنا ہی قریب ہوگا ایک صحابی کھڑے ہوئے آقا جس کی ایک بیٹی ہو وہ کیا کرے نبی نے فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو وہ دینی تعلیم دے اچھی پرورش کرے اچھے گھر میں اس کا نکہ کر دے آقا فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں میرے اتنا ہی قریب ہوگا یہ پیغام دیا تو بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے تو نبی کا خاندان بیٹی سے چلا اور ایسا چلا کہ آج بھی آپ کو یزید کے چودہ لڑکے اور چھے لڑکیاں تھیں تاریخ میں ملتا ہے لیکن آج یزید کی اولاد آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملے گی میرے نبی کی آل آپ کو بے ڈھونڈے مل جائے آج پوری دنیا میں سید موجود ہیں آج پوری دنیا میں سادات موجود ہیں یہ کس کا صدقہ ہے نظر آتے ہیں جو چاروں طرف سید زمانے میں یہ کس کا صدقہ ہے لوگو علی زہرہ کی شادی کا مبارک ہو علی زہرہ کی شادی کا اللہ اکبر یا حضرتِ علی اور حضرتِ فاطمہ کی جو اولاد ہیں اسے سید کہتے ہیں وہ آلِ رسول ہیں تو آج پوری دنیا میں سید موجود ہیں حضرتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بیٹے امامِ حسین امامِ حسن امامِ محسن حضرتِ زینب حضرتِ رقیہ حضرتِ امِ کلسوم یہ اولاد تھی حضرتِ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی امام محسن بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے امامِ حسین کا ایک بیٹا میدانِ کربلا سے واپس آیا جسے دنیا والے امام زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں امامِ حسن کے بیٹے حسن مسنہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ آج پوری دنیا میں حسین کی نسل موجود ہے آج پوری دنیا میں حسین کی آل موجود ہے آج پوری دنیا کے اندر سید موجود ہیں ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے عجیب جنگ ہے وہ جنگِ کربلا جس میں ہوا جو قدل وہی خاندان باقی ہے حسین سے جو ملی ہے اڑان رکھتے ہیں ہم اپنے پاؤں تلے آسمان رکھتے ہیں یزید جیسے بھکاری کی حیثیت کیا ہے حسین سب سے بڑا خاندان رکھتے ہیں تو اے میرے پیارے مسلمانوں یہ ایک پیغام تھا جو میں نے اپنی ماں بہنوں کو بھی دیا اپنے عزیزوں کو بھی دیا کہ ہم کو اپنے گھر کے اندر حسین سلوک کے ساتھ رہنا ہے محبت کے ساتھ رہنا ہے سب سے محبت سے بات کرنی ہے اخلاق سے بات کرنی ہے پیار سے بات کرنی ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو یہاں تک تھا کہ ایک پاگل عورت آئی اور آقا کو لیک مسجد نبوی میں آقا بیٹھے تھے باہر بلایا آقا باہر چلے گئے اور باہر لے جا کے دھوپ میں آقا کو گھنٹوں کھڑے رکھے رہی اور بات کرتی رہی اور آقا جواب دیتے رہے بالکل غصہ ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا میرے آقا عمر فاروق اعظم کو جلال آ گیا جب آقا تشریف لائے تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اس پاگل عورت نے آپ کا کتنا وقت خراب کر دیا اللہ اکبر آقا کو جلال آ گیا ارشاد فرمایا عمر کیا کہتے ہو کہا یا رسول اللہ اس سے مدینے میں کوئی بات نہیں کرتا یہ پاگل ہے فرمایا جس سے کوئی بات نہ کرے کیا اس سے محمد بھی بات نہ کرے میں تو سب کے لیے نبی بن کے تشریف لائیا ہوں سب کے لیے رحمت بن کے تشریف لائیا ہوں تو پیارے مسلمانوں ہمیں اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے اپنے گھر میں محبت سے رہنا ہے پیار سے رہنا ہے بہنوں کو اپنے شوہروں کا عدب کرنا ہے ان کی خدمت کرنی ہے ماں باپ کا عدب کرنا ہے گھر کی اندر محبت سے جب رہو گے تینی ماحول گھر کی اندر بناو گے نماز کی پابندی قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوں گی اتنی برکتیں نازل ہوں گی کہ نسلیں کھائیں گی تب بھی وہ برکت ختم نہیں ہوگی تو یہ عرص پاک کی محفل تھی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دو گھنٹے قریب تخریر کرتے ہوئے ہو گئے وقت بھی پتا نہیں چلا پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے